بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ملک سوبان اسکر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل گارننگ ویت سوبان میں امید کرتا ہوں کہ میرے دیکھنے اور سننے والے تمام احباب خیریت سے ہوں گے ویلکم کرتے ہیں آپ کو آج کس نئی ویڈیو میں آج میں آپ کو بتاؤں گا کیا آپ نے گھر پر لال مولی کس طرح اگا سکتے ہیں آپ نے وائڈ مولی تو بہت کھائی ہوگی اگائی بھی ہوگی لیکن لال مولی بہت کم ایسے لوگ ہیں جنہوں نے دیکھی ہوئی ہو کیونکہ یہ مارکیٹ میں نہیں ملتی بہت کم لوگ لگاتے ہیں میں نے خود یہ ایک دوست کے ہاں دیکھی تھی میں خود اس کو فرس ٹیم لگا رہا ہوں چلے مل کر تجربہ کرتے ہیں کہ لال مولی آپ گھر پر کس طرح اگا سکتے ہیں اس کی بیج ایسے ہی ہوتے ہیں جس طرح سفید مولی کی بیج ہوتے ہیں اور بلکل اسی وقفے سے لگانا ہے جس طرح آپ سفید مولی لگاتے ہیں کم از کم پانچ سے چھ اینج کا وقفہ ہر بیج سے دوسرے بیج تک لازمی ہونا چاہیے اور آپ کا بیج آدھا اینج مٹی کے اندر لازمی جانا چاہیے جس مٹی کے اندر آپ مولی لگا رہے ہیں اس مٹی کے اندر پچاس پرسنڈ گوبر کی خاد اور پچاس پرسنڈ ہی مٹی ہونی چاہیے یہ آپ گروب بیک میں لگا سکتے ہیں شاپر کے اندر لگا سکتے ہیں گملوں کے اندر لگا سکتے ہیں کہیں بھی لگا سکتے ہیں آپ کے گملے یا گروب بیک کی گرائی کم از کم آٹھ انچ ہونا ضروری ہے آٹھ انچ سے کم نہیں ہونا چاہیے کیونکہ کم از کم چار سے پانچ انچ یہ جاتی ہے زمین میں اس سے نیچے ہلکی پھول کی مٹی اس کو چاہیے ہوتی ہے اگر آپ زمین پر لگا رہے ہیں اگر آپ کیاریوں کے اندر لگا رہے ہیں تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کو آپ مٹی کی بنیہ بنائیں اس کی اوپر لگائیں کیاری کے اندر ڈائریکٹ نہ لگائیں کیونکہ کیاری کے اندر آپ ڈائریکٹ لگائیں گے تو زمین سخت ہو جائے گی یہ اچھی طرح گروہ نہیں کر پائے گی جب آپ اس کو بنیوں کے اوپر لگائیں گے تو اس کو سائٹوں سے پانی ملے گا اس کی جگہ نرم رہے گی اور یہ بہت اچھے طریقے سے گروہ کرے گی جڑ والی کوئی بھی سبزی آپ لگائیں تو کوشش کیا کریں بنی کے اوپر لگائیں بنی کے اوپر لگانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ نرم جگہ رہتی ہے کبھی سخت نہیں ہوتی اس کو پانی نیچے لگتا ہے اور یہ اپنی ضرورت کے مطابق پانی اپنا کھینچ لیتی ہے جڑ والی مولی ہے شلجم ہے گاجر ہے جو بھی سبزی ہے وہ آپ کوشش کیا کریں کسی طرح لگائیں باقی اس سبزی کو زیادہ پروڈکول یا زیادہ کیئر کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ اس کا فروڈ زمین کے اندر ہوتا ہے اچھے طریقے سے تاکہ زمین زیادہ گیلی بھی نہ ہو اور زیادہ زمین خوشک بھی نہ رہے بس نمی برقرار رہنی چاہیے انشاءاللہ پچاس سے ساٹھ دن کے اندر اندر آپ کی گھر کے سبزی تیار ہوگی اور آپ انہیں گھر پر اورگینک سبزی کھا رہے ہوں گے اگر آپ کچھ ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں میں شیئر کر دیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دوبار لیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو پلوڈ کریں تو آپ سب سے پہلے پوچھیں بہت ساری دعوی میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ